بہت ہے تجھے سے امید تابن بہت ہے تجھے سے امید تابن لگی ہے ایک مدد سے یہی دھن لگی ہے ایک مدد سے یہی دھن خدا را میری عرض مداسم خدا را میری عرض مداسم نلید ہے نصیمًا اب لگی ہے نلید ہے بسم اللہ رمانک ترتیبی بھی ہے کیونکہ حتمی علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے آئی نا سن میں بات تو وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے شروع ہوا ہے کرون اور میم پہ ختم ہوگا ہم یہ وقت پہ وہ صدی سے بسم اللہ کر رہا ہے اس عمد کیوں کو ڈیڑھ دی جائے تو ایک عزار سال کا آئی جنہا تو ابھی شاڑے ابھی کنگو شدید آگئے کہہ رہا ہے کہ صحیح میں تو ہو گیا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے یہ کہ ڈیڑھ دن ہے لیکن اس پر بھی پھر بھی کوئی بات ہے کہ جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے اپنے سرکل پہ نہیں آجائی تھی کیونکہ بڑے کمال بات ہے اس کے اندر یہ کہ یہ بات سے شروع ہی ہے میم پہ ختم ہوئی ہے اور ہدایت بشر کام سے شروع ہوئی ہے اور مہندیت پہ ختم ہوگی ہے اب بیچ میں عدوار چلتے رہیں گے اور لوگوں کو گمان ہوتا رہے گا آپ دیکھو نا صحابہ اکرام کی اگر باتیں آپ دیکھو پڑو تو وہ کہتے ہیں جسے قیامت ابھی آجانے والی ہے بس اگر سیاد نام میں ایک شخص بھی تھا کرتا رہے اپنے بخ نکالتا رہے ستارے دیکھتا رہے اگر اس سے ابھی ابھی ایک سوال سے ہی ہے بسم اللہ کا دور انسان ہی اپنے اندر بھی چلتا ہی ہے ساڑی کے اندر بھی چلتا ہی ہے کہ تمہیں جو سب سے پہلا سفق دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ شروع کر اب یہ شروع کر اللہ کے نام سے تو یہ کلیا ہو گیا اب کائنات کی ہر چیز بات سے شروع ہو کے میم بے ختم ہوئی ہے ہاں ہاں بات سے باکا ہے میم سے موف ہے ہاں ہاں باقی اور ممید کے درمیان سالہ معاملہ ہے ہاں 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 خندگستان حکومن massage ہاں شروع کرم ہاں 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 کو ہاں ہے ہاں حضر میں وسوسے کی بھی مختلف حالت ہیں ہاں یہی بات ہے ایک وسوسہ زنی ہے ایک حقیقی ہے وسوسہ زنی جو ہے وہ گمان ہے یہ یہاں تو شروع ہوتا ہے گمان سے اب یہ گمان سے بڑھتا ہے تو مطالعہ پر آتا ہے اب وہ مطالعہ جو ہے اس میں خیر و شر بس آتا ہے اور وہ خیر و شر بستا ہے جب اس کے اندر تو پھر وہ وسوسہ جو ہے اگر خیر کی طرف گیا تو یقین میں ڈھل جائے تو یقین خیر ہو جائے اور اگر وہ وسوسہ غلبہ کر جائے برائی کی طرف شر کی طرف تو یقین ہے شر بن جائے پھر شر پہ یقین ہو جاتا ہے پورا لیکن بعض اصل میں تمہارے گمان کے بعد مطالعہ کی ہے کہ جب تمہیں کسی چیز پر گمان ہوتا ہے تو پھر تم اس کا جب مطالعہ کرتے ہو جو اس کا مشاہدہ کرتے ہو وہ کس نظر سے کرتے ہو منفی اور مضبط دونوں پہلو موجود ہیں اگرچہ ہمارے اوپر نفس کا غلبہ یا شیطان کا غلبہ زیادہ ہے تو ہمیشہ ہمارا بسوسہ جو اس شر کی طرف مضبورد ہوگا لیکن کہیں بھی ہمارے اندر اگر رسول اور خدا موجود ہے اور ہم تھوڑے بھی اس طرف گمان کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو ہمارا یقین خیر کی طرف بڑھ جائے گا بسوسہ خیر کی طرف جائے گا یہ ہمارے بیسیکلی گمان پا رہے ہیں اور پھر ہمارے مشاہدے پر یعنی کہ مطالبہ بندہ فیصلہ خود کرتا ہے اندر سے اپنے کہ مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے اب جیسے کہ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے اب میں کوئی جار میں مہاں تک پہنچوں گا تو جماعت تو ہو جائے گی چھوڑو میں گھر میں پڑھ لوں چھوڑو کوئی کام کرلو اپنا تم نے اپنے ایک اندازہ لگایا اپنے ایک مشاہدہ کیا تو اس مشاہدے نے تمہیں جماعت سے روک دیا جانے سے لیکن اگر تمہیں یہ کہ اتی دیر جماعت ہوگی اتی دیر میں پہنچ جاؤں گا میں آخر رکت میں بھی شامل ہو جاؤں تو جماعت مل جائے گی چلو بس یہ تم نے خود اندازہ کو مان کرا اور تم پہنچ گیا جماعت تو اپنی اصل یہ تمہارا وسوسہ جو ہے تمہاری اندر کی کیفیت کو وہ ہے ترجمان کی کہ تمہارے اندر کیا کیفیت چلے گی اور کس کا غلب ہے اور ہر آدمی اپنے وسوسوں سے اس کا تذریہ کر سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور بھٹک سکتا ہے شہر کی طرف چھکاؤ ہے تو خیر کی طرف چھکاؤں تو شہر کی طرف چھکاؤں یہ قلب کا معاملہ ایسے ہی اللہ تعالی نے بنایا ہے رب کی مرضی یہ نہیں کہ تو خیر کی طرف نہ جا رب تو تمہیں خیر کی طرف لے آنا چاہتا ہے نا لیکن اختیار تجھے اسی لئے دیا کہ رہا تو چن لیکن میں تیرے لئے یہ چاہتا ہوں اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو رب ہی خیر کی طرف لے کر کیا تھا اور رب ہی شر کی طرف لے کر کیا تھا تو پھر ہماری سزا جزا کس بات کی ہو گئی اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا تو مجھے نیت خیر کی کرنی چاہیے اور جب میں خیر کی نیت کرتا ہوں تو یہ تقدیر مطلق نہیں ہے یہ مولا کہ کہ اگر تو شر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت تیرے سے لیلی جائے گی تو خیر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت دے دی جائے گی اب شرط رکھ دی کہ تجھ کہاں جائے گا اگر یہ مطلق کر دی جائے تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا اب جن لوگ کے لئے مطلق کر دیا گیا وہ کبھی خیر کی طرف نہیں آئیں وہ کفار ہیں کیوں کیوں مطلق کیا گیا ان پر لیکن ان کو آخر تک ان کی سانس نکلنے تک کی مولد پھر بھی دیوی ہے پھر وہ مطلق میں تبدیل ہو جائی کی بات ہے لیکن دیوی کیوں ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کفر میں مرے اب وہ نہیں چاہتا ہے تو نبی بھیجے تھے نا پکارہ بلایا گیا نا اور آخر تک تمہیں مولد بھی دے یہ نہیں کہا کہ جب جس نے انکار کر دیا ایمان تو صرف کفز کر لو اور جو ایمان لیا اس کو ڈھیل دے دو یہ جو ایمان لیا اس کو مار دو تاکہ ہی ایمان پہ ہی مرے نہیں پوری مولد دے دی دونوں کو ایمان لانے کے بعد بھی کہ تو اس کو ترقی دیتا یا ضائع کرتا ہے اور کافر کو بھی کہ تو ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا میری طرف پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا دخل میں اسی طرح اشارہ ہے کہ راستہ نکال دیا تمہارے اور انسان کا گمان ہی اصل ہے کہ وہ کیا آپ کرتا ہے کہتا بھی ہے نا میں تیرے گمان کے مطابقی تجھے ایسا گمان کر ہمیں ہمیں بتاتا ہے وہ وسوسہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے جو بردہ اپنے وسوسوں سے اپنی کیفیت کو جان سکتا ہے بلکل جان لیتا ہے جو برطن میں ہوگا وہ ہی برامت ہوگا وہ ہی برامت ہوگا اس میں سے اور یہ بڑی کمال بات ہے اللہ کسی کو توفیق دیتے اس بات کی یعنی کہ جس کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ برطن میں کیا ہے تو سمجھلو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دینا ہی چاہتا ہے بسا شعور پیدار شعور پیدار کر دیا اصل بات آگا ہی تو ہے خدا کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا لیکن خدا سے آگا تو ہیں نا کہ خدا ہے اور دیکھ بھی رہو اور خدا اس کو نظر بھی آئے سامنے خدا اگر اس کے اور وہ نہیں پیچھانتا اس کو آگا ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر بھی نہیں مانے گا تو بات صرف آگا ہی سے ہے اور آگا ہی سب سے پہلی یہی ہے کہ تو اپنے اندر جھانکے دے کہ تیرے برطن میں کیا ہے اس لیے علمِ لدنی جو ہوتا ہے یہ بھی مطلق نہیں ہوتا پھر اس کے تیاری شروع کر دی پھر وہ تقریباً میرے خواہد سات مہینے چلا جو ہوتا ہے اچھا وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ کتے دن چلے گا وہ تو کہہ دے تھے شروع میں نے کرا دیا اب ختم کو کرائے اس کی مرضی ہے ان کی پروالوں کی جب بھی ختم کرائے ہوتا ہے وہ تو ذکے کھانے والا وہ ذکے کھائے اس میں تو بھی نہیں وہ چلنا چلنا سا اس میں تو بس پڑھتے رو چلتے رو پڑھتے رو چلتے رو بیٹھانے نہیں ہے کہ لے بیٹھ گئے تو اپل بیٹھ گئے تو وہ الگ تھا وہاں سختیں ہیں بہت لیکن ایک بات اچھی تھی یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ سختیں ہیں کام آتی ہیں آدمی کے میاں صاحب فرماتے تھے کہتے تھے کہ میاں سونا جب تک آگ اور تضاب سے نہیں گزرتا نا سونا نہیں پرکتا کندن نہیں بنتا ہوا قیمتی نہیں بنتا ہاں بس تو وہ پریز اچھا بہت زمانے پریز کی ہے اب وہ ہمیں ایسی عادت پڑ گئی آج اگر ہم گوش کھائیں نہ زیادہ میں دو تین دن گوش کھائیں میتے بھی خراب ہو جائے اب اب ابھی مجھے گوش کھائے تو اپنے دیڑ مہینہ ہو گیا گھر میں روز پکتا ہے میں نہیں باتا کیوں کہ میں نے کہاں نہیں کھاؤں گا میں صحیح رہوں گا اور اگر کوئی بیماری کرنے ہیں تو کوئی گوش کھاؤں گا پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر میں نے کہاں چھوڑ دو گوش اب وہ کبھی کھاؤ تو کھاؤ نہیں تو نہیں کھاؤ تو وہ اس لی ہے پھر میں کھاتے ہی نہیں ہو طبیتی نہیں کرتے یہ گوش کے حوالے سے ہی ارشاد فرمائیے جیسے گوش کھانا منا تو اس کے شوربیں نہیں گوش کھانا منا نہیں ہے اگر پریز ہیں جوالی ہے پھر شوربہ بھی نہیں شوربہ بھی نہیں نہیں بیسے پریز نہیں ہوتا میں کوئی پریز نہیں ہے تم قوتِ مرداشت مطابق جتنا چاو کھاؤ وہ ایک الگ بات ہے اب پریز نہیں ہے میرا بھی کوئی پریز نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کھانے کی تربیت نہیں کرتے جسے پریز نہیں کرتا ہاں ہاں بس اب وہ ایک روٹی دن میں ایک روٹی رات میں وہ ہی عادت پڑ گئی اچھا عادت ایک اور عادت کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض چلوں میں یا بعض اعمالیات کے اندر ذیرانہ کلاش کیا جاتا ہے تو اب ہم مطلب جس ماحول میں رہتے ہیں شہری ماحول میں رہتے ہیں شہر میں زندگی گزارتے ہیں ان چیزوں کے عادی ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ لائٹ چلی جائے تو ایک خوف کسی کیفیت آجاتی ہے ایسی صورت میں ہم سنو کہ رستے پر قدم رکھتے ہیں اور ہم کسی ایسے چلدے کی طرح ہمارا مرشد ہمارا رحمہ میں مقرر کرتا ہے کہ آپ نے امران میں جانا ہے تو اب ہم لوگ کی طبیعت ہمارے مزاد ان ماحول کے عادی نہیں ہوتے اس کیلئے پھر وہ کیا رہنمائی ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ اس کسیم سختین کے تو لوگ کام عادی ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈھاننا پڑتا ہے اس میں آجتے آجتے اب دیکھیں ایک بات ہے ایک آدمی ڈیون جلائی کی گرمیوں میں بیٹھ کے لہار کا کام کر رہا ہے مٹی پہ بیٹھا وایا ہو ایک آدمی تندور پہ بیٹھا تندور میں روٹیں لگا رہا ہے اور ایک آدمی اسی میں بیٹھا اس کو پھر بھی گرمی لگ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو جیسے ڈھالتے جاؤ گے بیسے ڈھال جاؤ گے اس قسم کے وضائف طلب تو نہیں کیے جاتے ہیں نہیں یہ طلب نہیں کیے جا سکتے کیوں طلب تو وہ کریں جس سے معلوم ہو کچھ کسی وضائف کی حقیقت تو وہ تو پھر ایک ترتیب بار درجہ بدرجہ بڑھا ہی جاتے ہیں اچھا آپ دوسری بات یہ بھی ہے ایک بات اور بھی ہے کہ ہر آدمی کو ایک جیسا نہیں دیا جاتا یہ بھی بات ہے اب پھر بھی دیکھتے ہیں پاگل کون ہے اکل مند کون ہے تو اکل مند کون ہے اور پاگلوں کو پاگل جیسا بتاتے ہیں چلو بھئی جاؤ کرو سیدھی بات ہے تو پھر لگ جاؤ اپنے پاگلپن میں تو یہ بھی بات ہے لیکن یہ کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں لوگ مشکت کے عادی نہیں ہیں اور وقت بھی نہیں ہیں تو پھر جس طرح زمانے کے ساتھ تبدیلی آتی ہیں ہر چیز میں آتی ہے تبدیلی تو لہذا اس راستے پہ بھی تبدیلی آگئی تو وہ کام گھر میں بیٹھ کر جو تم باہر کرنا چاہو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے دیکھو ویرانہ جگہ کا نہیں ہوتا دل کا ہوتا ہے آئی نہیں سمجھ بات وہ کسی شعر کا شعر ہے وہ کہتا ہے سو بار چمن میکہ ہے سو بار بہار آئی دنیا دل کی وہی حالت دل کی وہی تنہائی تو بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ دنیا میں کچھ بھی ہے تو کہاں ہے اور تو جنگل میں بیٹھ کر بھی دنیا بھزا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلا پھر جنگل جانے کا تو اپنے دل کو خالی کرنے والی بات ہے یہ اس سے زیادہ کمال کی بات ہے جو جنگل میں جا کے بیٹھ جائے آئی نہیں سنجھ بات ہے اصل تو اپنا دل کو خالی کرنا ہے اور جب دل خالی ہو گیا تو جنگل میں ہو یا تنہائی میں یا محفل میں ہو کہیں بھی ہو تیرا کام پورا ہو رہا ہے تو اصل بات یہ ہے تو آپ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ جنگلوں سے نگل کے شہر میں آ لیکن اپنے آپ کو خالی کا سکتا ہے اور تمہیں شیخ کے آتما ایڈستہ صرف کرا دیں بس اب ہم خالی نہیں کرتے اپنے آپ کو یہاں بھی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بازار میں گم رہے ہوتے ہیں بات یہی ہے کہ آسکار جو ہے نا دیکھو ہم ایمان لائیں غیب پر زاہر کچھ ہم نے نہیں دیکھا حکم بھی یہی ہے ایمان لاؤ غیب پر اور ڈرتے روز سے اور نماز قائم کرو اور جو کچھ خزانہ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرو یہ آئیت ہی پورا سلوگ ہے اور اس پر اس راہ پر چلتے رو راہ پر چلتے رو خدا سے ڈرتے رو ایمان غیب پر لاؤ نماز قائم پر رو تمہارے مجھولی صدیہ اس میں سے خرج کرتے رو پورا سلوگ ہو گیا یہ اب اس کو سمجھنا ہے اب یا تو جنگل میں جا کے بیٹھ کے کرنے یا گھر میں بیٹھ کے کرنے جس نے عمل کر رہی ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے اب وہ جنگل میں تنجھ کو بھیجے جاتا ہے ان کے اقل موٹی ہو دی جانب بطہ گزر کن نسیمہ جانب بطہ جانب بطہ گزر کنز احوالم محمد را خبر کنز احوالم محمد را خبر کنز احوالم محمد را احوالم احوالم محمد را محمد را